اسلام علیکم کتاب سٹوڈیز چینل میں نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو یہ تو آپ نے سن رکھا ہوگا جس کی لاتھی اس کی بینس بہت سے علاقوں میں آج بھی اس تہذیبی آفتہ دور میں جس کی لاتھی اس کی بینس والا رواج رائے جائے ہمارے ہمسائے ملک میں شرپسندی کے اناصر کس قدر بڑھ چکے ہیں یہ بات کچھ ڈکی چھپی نہیں رہی مسلمانوں کو عطاب کا نشانہ ہندوستان میں پاکستان ازاد ہونے سے پیلے سے بنایا جا رہا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اب بھی یوں ہی قائم دائم ہے آئے دن کبھی ٹوپی پہننے کی وجہ سے تو کبھی ہندووں کے محلے میں سبزی فروخت کرنے یا پھر ہندو قوم پرستی کے نام پر ان کے ساتھ مار پیٹ ہوتی رہتی ہے آج بھی مسلمانوں کو دین کی خاطر تکلیفیں دی جا رہی ہیں ہندوستان کے بہت سے قصبوں میں مسلمانوں کی دکانوں کی توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے وہاں بسنے والے مسلمانوں کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان سے حریرہ ان کے نعرے لگوانے کے لیے زبردستی کی جاتی ہے اور کالج یونیورسٹیوں میں مسلم لڑکیوں کے حجاب کرنے پر کیسے کیسے فسادات بڑھ پاتے ہیں یہ بات ہم آئے دن سنتے ہی رہتے ہیں آئے دن مسلمانوں کو نیچہ دکھانے اور ان کو اپنے مذہب سے ہٹانے کے لیے سازشیں ہوتی رہتی ہیں اسی قسم کا ایک واقعہ انڈیا کے قصبے میں رونما ہوا اس قصبے میں زیادہ تر مسلمانوں کی ایک سریعت تھی وہاں کے لوگ مسجد میں پبندی سے نماز پڑھتے تھے اور احکام ایڈاہی کو زادانہ طور پر ادا کر رہے تھے چونکہ زیادہ تر مسلمان ہی تھے اس لیے اب تک کسی بھی ہندو کی ان پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہ ہوئی تھی لیکن یہ سلسلہ بھی بہت عرصہ قیم نہ رہ سکا بھارت کے کچھ مذہبی انتہاب سندوں نے ایک ایسی ترقیب استعمال کی کہ ان کے شر سے مسلمان بھی بے راہ روی کا شکار ہونے لگے تھے اس بار بھی مسلمان ان کے پراپاگنڈے سے نہ بچ سکے مسلمانوں کو حراسہ کرنے کے لیے ایک چال چلی گئی اسے علاقے میں ایک جسم فروش ہندو لڑکی آ کر رہنے لگی اور گھر کی ملکیت بھی اسی کی تھی اس لیے کوئی بھی اسے محلے سے نکال نہیں سکتا تھا وہ لڑکی ایسی خبیص اور چالباز تھی کہ این مسجد کے سامنے والا گھر کھریتا تھا جہاں ہر وقت ایک بے ہنگم دول اور گانوں کا شور بر پر رہتا تھا تا کہ مسلمانوں کی عبادت میں خلل پیدا کیا جا سکے نمازی جب بھی نماز پڑھنے لگتے تو اس شور کی وجہ سے جماعت کروانے اور کلام پاک پڑھنے میں مشکل پیش آنے لگی تھی ازان کی آواز آتے ہی وہ مسیقی کی آواز بلند کر دیتی کئی بار محلے کے معزز لوگوں نے اس خاتون کے گھر جا کر منا کرنا چاہا لیکن وہ بے حیاء لڑکی بے لباس ہی دروازہ کھول دیتی تھی مسلمان مرد نظر جکائے وہاں سے واپس لوٹ آتے تھے کوئی بھی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا مسلمانوں کو حراسہ کرنے کا یہ ایک نیا حربہ تھا جسے استعمال کیا جا رہا تھا اکثر مرد جب تحجد کے لیے مسجد کا روح کرتے تو وہ لڑکی اپنے گھر کر دروازہ پورا کھولے رکھتی اور اپنی عداؤں سے مردوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کرتی کبھی تو لوگ اس تک فار پڑھتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگائے وہاں سے چلے جاتے تو کبھی کسی کا اسے دیکھ کر ایمان بھی ڈکمگانے لگتا وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بلاک ہی حسین تھی اتنی خوبصورت کے جس پر نظر ڈال کر نظر ہٹانا مشکل ہو جائے اور جسم پر بےہودہ لباس پہنے اپنے لمبے گنے بالوں کو کھولا رکھے وہ اپنے دروازے پر کھڑی ہو جاتی اور آتے جاتے نمازیوں کو سیٹھی مار کر اپنی طرف متوجہ کرتی جب وہ اسے بے ساکتا دیکھتے تو وہ آنکھ مار دیتی کبھی بےہودہ شعر بازی شروع کر دیتی وہ مسلمانوں کو عبادت سے ہٹا کر اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش کرتی یہ سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف مائل ہونے لگے تھے عجیب بات جو اس لڑکی میں تھی وہ یہ تھی کہ وہ کسی بھی مسلمان سے بدکاری کے پیسے نہیں لے رہی تھی ایسا نہیں تھا کہ اسے مسلمانوں سے کوئی ہمدردی تھی بلکہ پیسے وہ اس لیے نہیں لیتی تھی کہ اس کا مقصد صرف مسلمانوں کو برگلانا اور دین سے دور کرنا تھا پہلے پہل تو مولانا صاحب نے مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہوئے تمام نمازیوں کو بد نظری کے نقصانات کے بارے میں بیان بتلانے شروع کر دیئے تاکہ لوگوں کی توجہ اس لڑکی کی طرف نہ جا سکے لیکن شیطان اپنے وار سے کبھی باز نہیں آتا اس لیے سب نمازیوں کی نظریں اس لڑکی کی جانب اٹھنے لگی تھی کئی مردوں کے قدم اب بہکنے لگے تھے وہ لڑکی صرف یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ یہ ہے مسلمان یہ ہے ان کا عقیدہ ادھر عورت دیکھی نہیں اور وہاں اپنے دین اور اللہ کو بھول کر عورت کے پیچھے لگ جاتے ہیں جب بھی کوئی مسلمان نوجوان اس کے پاس جاتا تو اس کا چہرہ خوشی کے مارے محق سا جاتا تھا اسے اپنے ارادے کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے مسلمان مرد اس کے جانسے میں بھنستے چلے جا رہے تھے کیونکہ وہ چالے ہی ایسی چل رہی تھی جن سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا آئے دین مسیقی کی محفلیں سجا کر ساری رات مسلمانوں کو جگائے رکھتی اب تو مسجد میں بھی سناٹا ہونے لگا بہت سے مسلمان تحجد کے وقت گہرہ ضرور تھے لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ اس کے وار سے نہ بچ سکے کہتے آنا کہ عورت کے مکروف ریبور چالے بڑے سے بڑے دانشوروں کو ناکو چنے چپوا دیتی ہیں یہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا دشمنوں کی سازشیں کامیاب ہوتی نظر آ رہی تھی مسجد کے امام صاحب اور قصبے کے کچھ شریف لوگ اس صورتحال کو دے کر بہت ہی پریشان تھے ہر ممکن کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کو اس سے روکا جائے مگر ایسا نہ ہو سکا معاملہ دن بہ دن ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا امام صاحب مسلمانوں کی آلت دے کر دل ہی دل میں کراہنے لگے مگر کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس قصبے میں ایک بہت ہی خوبصورت اور خوش شکل نوجوان رہائش پذیر ہوا دیکھنے میں بہت ہی خوش شکل اور بلا معلوم ہوتا تھا وہ بھی باقی مسلمانوں کی طرح پانچ وقت نماز بڑھنے اسی مسجد میں آیا کرتا ہے جس مسجد کے سامنے اس حورت کا گھر تھا یہاں آنے کے بعد اس نے واضح طور پر یہ بات نوٹ کی کہ مسلمان بہت کم تداد میں نماز بڑھنے آتے ہیں پہلے تو اس نے اس بات پر خاصی توجہ نہ دی لیکن گور کرنے پر اسے محسوس ہوا کہ مردوں کی بہت زیادہ تداد مسجد کے سامنے گھر میں جمع رہتی ہے وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر اس گھر میں ایسا کیا ہے جو مرد جوک در جوک چلے جاتے ہیں آخر ایک دن اس نے اس ساری صورتیال کے بارے میں امام صاحب سے دریافت کیا امام صاحب تھنڈی آہ بار کر بولے شاید مسلمان بٹک چکے ہیں اس نوجوان نے کہا کیا مطلب میں کچھ سمجھا نہیں امام صاحب نے اس سے ساری تفصیل بتا دی کہ کس طرح اس گھر میں رہنے والی ہندو لڑکی اپنی مکاری اور دلکش اداؤں سے مسلمان مردوں کو اپنے جانسے میں پھنسا رہی ہے نوجوان یہ سب سن کر بہت پریشان ہوا اور دل ہی دل میں افسوس کرنے لگا اس نے ارادہ کیا کہ وہ بھی وہاں جائے گا اور دیکھے گا کہ آخر کیا ماجرہ ہے ایسا کیا ہے جو مسلمان نماز کو چھوڑ کر اس جانب جا رہے ہیں ایک دن یوں ہوا کہ مسجد سے وافسی پر اس نوجوان کے قدم خود با خود اس گھر کی جانب چل پڑے اس نے ارادہ کیا کہ آج ہر قیمت پر اس لڑکی کا گھر دے کر ہی رہے گا بڑی حمد کر کے دروازے پر دستک دی دروازہ کھلنے پر اپنے سامنے بغیر ڈوبٹے کے گہرے گلے اور تنگ کمیز پہنے اپنی خوبصورت لمبی ظلفوں کو کھولے ایک لڑکی کو بے تکلف کھڑا دیکھ کر نوجوان کی آنکھیں شرم سے جھوک گئیں مگر وہ لڑکی تو اسے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر دیل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی اور اندر آنے کی دعوت دی وہ نوجوان اس لڑکی کے پیچھے چلتا ہوا اندر آ گیا مسیقی کا سمان گمگرو ڈولک پوجہ پاٹ کا سمان اور دیواروں پر راستہ فیش کچھ تصویریں دیکھ کر نوجوان کو گبرہات ہونے لگی اس لڑکی نے ہاتھ کے اشارے سے اس نوجوان کو صوفے پر بیٹھنے کو کہا پھر بولی کیا نام ہے تمہارا نوجوان نے کہا میرا نام ابراہیم ہے وہ تو پہلے ہی جان چکی تھی کہ یہ کوئی مسلمان ہی ہے پھر اس نے اپنا تعرف کروایا اور بولی میرا نام راتا ہے کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ابراہیم جانے کے لیے کھڑا ہوا تو اس نے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ کچھ دیروں رک جاؤ ابراہیم نے اپنا ہاتھ جٹکا اور کہا نہیں بس اب میں چلتا ہوں اور تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی اسے پہلے ہی نظر میں یہ نوجوان بہت ہی بلا اور اچھا لگا تھا اب وہ ہر روز اس نوجوان کا انتظار کرنے لگی ابراہیم یہ تو جان گیا تھا کہ یہ مسلمانوں کے لیے صرف دین سے اٹھانے اور ریاشی کے اٹھے کے سوا کچھ نہیں وہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے اس لڑکی سے بچانا چاہتا تھا لیکن وہ خود بھی ہر روز وہاں جانے لگا اور رادہ اس کے قریب آنے کی بہت کوشش کرتی لیکن ابراہیم ہر دفعہ خود کو اس کے وار سے بچا لیتا اس کے گارہ روز مسیقی کی محفل سجدی جس میں وہ خوب تیار ہو کر نیم برہنہ حالت میں تمہاں مسلمانوں کے سامنے ناچتی گاتی اس نے اور بھی بہت سی اندو لڑکیوں کو اپنے ساتھ اس کام میں شامل کر لیا لیکن خود رادہ کی نظریں صرف ابراہیم کو ڈونڈ تھی اسے اس نوجوان سے لگاؤ ہو گیا جس روز وہ نہ آتا اس روز وہ بے تابی سے انتظار کرتی رادہ کسی طریقے سے ابراہیم کو اپنی محبت میں مبتلا کرنا چاہتی تھی ایک روز رکس کی محفل سجدی ابراہیم بھی وہاں چلا آیا رادہ نے اسے دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے علاق کمرے میں بلایا وہ آج بلاکی حسین لگ رہی تھی کوئی بھی مرد اسے چھوے بھی نہ نہیں رہ سکتا تھا وہ ابراہیم سے کہنے لگی تمہارے روز میرے پاس چلے آتے ہو لیکن تمہاری آنکھوں میں میں نے کبھی اپنے لئے دلچسپی نہیں دیکھی لوگ مرتے ہیں مجھ پر میری ایک آدھا پر لاکھوں نوٹ انشاور کرتے ہیں مگر کبھی دوسرے مردوں کی طرح تم نے میرے قریب آنے کی کوشش نہیں کی یہ کہتے ہو اس نے اپنا ہاتھ ابراہیم کے کندے پر رکھا اور ابراہیم کا ہاتھ اپنی کمر پر رکھ کے اس کے قریب آنے لگی اس سے پہلے کہ اس کے وجود سے اٹھنے والی مسہور کن خوشبو سے ابراہیم کا دل للچا جاتا اس نے جلدی سے خود کو اس کے چنگل سے ازاد کیا وہ یہ سب دیکھ کر چونک گئی اور گسے سے بولی تم مسلمان مردہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو اتنے اچھے اور نیک شریف تم ہو نہیں جتنے اپنے آپ کو سمجھتے ہو جاؤ دیکھو باہر جا کر ہزاروں میری دید کے طلبگار ہیں اس پر ابراہیم نے کہا کہ میں انہیں ہزاروں میں سے نہیں ہوں مجھ پر میرے اللہ کی خاص رحمت ہے میں تم جیسی عورتوں کے چنگل سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مجھے اپنے مسلمان بائیوں کی حالت پر رحم آتا ہے کیا ہوا اگر یہ وقتی طور پر بہک گئے ہیں وقت آنے پر انہیں اپنی گلتی کا احساس ضرور ہوگا رادہ کا چہرہ گسے سے سرخ ہو گیا اس پر تو جیسے بدلے کا بودھ سوار ہو گیا وہ کسی طریقے سے ابراہیم کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی اس کے لیے اس نے ہر ممکن کوشش کی ابراہیم وہاں جاتا تو روز تھا لیکن اس کا ارادہ کبھی بھی گلت نہیں تھا وہ کسی خاص ارادے کے تحت وہاں جاتا تھا وہاں بیٹھے مسلمانوں سے کہتا کہ عورت اچھی نہیں ہے ہمارا ایمان خراب کر رہی ہے وہ اس لڑکی کے ناپاک ارادوں کو ناکام کرنا چاہتا تھا مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ ایسا کیا کرے مسلمان مردوں کی یالت دے کر اسے دکھ ہوتا مگر وہ بے بس تھا وقت گزرتا رہا ایک دن وہ سیکھی کی محفل ختم ہوتے ہی اس نے ابراہیم کو ہاں سے پکڑا اور بولی آج رات کو میرے گھر ضرور آنا آج ایک بہت بڑی محفل کا احتمام کیا ہے اس میں تمہاری شرکت بہت ضروری ہے ابراہیم نے آنے سے انکار کر دیا تو وہ بولی اگر تمہیں اپنے اللہ سے اور اپنے دین سے اتنی ہی محبت ہے تو آج رات تم ضرور آوگے وہ خاموشی سے قدم اٹھاتے ہوئے باہر کی جانب چلا گیا اور سارا دن یہ سوچتے ہوئے گزارا کہ آج رات اسے وہاں جانا چاہیے یا نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کوئی سوچی سمجھی پلاننگ ہو اس کا دل زور زور سے دڑکنے لگا تھا کہ آخر میں کہاں بھنس گیا ہوں کہیں میں کسی گناہ کا مرتقب نہ ہو جاؤں اس سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کرے پھر جیسے ہی رات ہوئی وہ مسجد میں گیا اس نے مضو کر کے عشاء کی نماز ادا کی اور اپنے اللہ سے گل کڑھا کر دعا مانگی اپنے اللہ سے مدد طلب کی اور کہا یا اللہ مجھے عورتوں کے مکرو فریب سے بچانا عورتوں کا مکرو فریب بڑا ہی ظالم ہے جو اس میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ تباہ و برباد ہو کر رہا جاتا ہے تو ان کافر عورتوں کے مقابلے میں میری مدد فرما یہ کہتے ہوئے وہ اٹھا مسجد سے نکلا اور اس لڑکی کے گھر کی جانب چل پڑا وہ سوچ رہا تھا کہ آخر آج راتے اس نے مجھے اپنے گھر پر کیوں مدد کیا ہے پھر اللہ کی محبت کا کہہ کر مجھے آنے پر مجبور بھی کیا وہ پوجل قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے اس کے دروازے تاکہ پہنچا دستک دی وہ جو پہلے ہی اس کے انتظار میں کھڑی تھی جلدی سے دروازہ کھولا اور اسے اندر بلایا وہ نیم برہنہ لباس میں اس کے سامنے کھڑی تھی جسم پر لباس نہ ہونے کے برابر تھا پورے کمرے سے محسور کن خوشبو آ رہی تھی گھر کی لائٹیں بند کر کے صرف محبتی جلائی گئی تھی کھڑکیاں دروازے بھی بند تھے اور ابراہیم کے قریب آنے کی کوشش کرنے لگی آج کوئی بھی مرد اس کے وار سے خالی نہ جاتا آج اس کا پورا ارادہ تھا کوئی ابراہیم کو اپنے جانسے میں پھنسا کر پورے محلے میں اسے بدنام کر دے گی مگر ابراہیم اس کے راتوں کو بانپ گیا اور دروازے کی جانب بھاگا راتہ بھی اس کے پیچھے بھاگی بھاگتے ہوئے وہ باہر گلی تک آ گئی مگر اسے ابراہیم کہیں نظر نہ آیا ہر طرف سناٹا تھا وہ گبرا کر واپس گھر کی جانب بھاگی تب اسے ایک شیر نظر آیا اس کے دل میں خیال آیا اس علاقے میں شیر کہاں سے آ گیا وہ ڈڑ کر بھاگی شیر نے اس پر حملہ کر دیا اسے چھیر پھاڑ دیا صبح ایتو صاحب نے دیکھا اس کی لاش نیم برہنہ حالت میں عبرت کا نشانہ بنی ہوئی تھی وہ شیر نہیں بلکہ شیر کی صورت میں خدا کا فریشتہ تھا جو ابراہیم کی مدد کو آیا تھا بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے صورت انفال میں رشاد ہے مومنو جب کفار کی کسی جماعت سے مقابلہ ہو تو صحبت قدم رہو اللہ کی ذات پر بروسہ رکھو جو تمہیں کامیابی سے ہم کنار کرے گا اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا وہ غالب ہے حکمت والا ہے اس کے دین کو مٹانے والا خود نست و نابود ہو جائے گا